بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج آپ سے خبر شیئر کرنا مقصود تھا کہ یہ 22 مئی کو خبر آئی ہے ایکسپریس ٹیبیون میں اور بھی مختلف اخبارات میں شائع ہوئی ہے تو اس میں جو خبر ہے اس کا قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں اور آئین پاکستان کی روشنی میں جائزے لینا تھا کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ ہمارا جو ملک ہے اس کا نام اسلامی جمہوری پاکستان تو ہم قرآن حدیث اور آئین پاکستان کی روشنی میں دیکھتے ہیں اس خبر کو چلیں شروع کرتے ہیں کیابنٹ اپروفز ہنڈرڈ بلین روپیز یوت لون پروگرام یعنی کیابنٹ نے اپروف کیے ہنڈرڈ بلین روپیز مختص کی ہیں ہماری جو نوجوان نسل ہیں اس کے لیے جو لون کا پروگرام ہے تو یہ فردوس عاشق ایوان نے اس پروگرام کو لانچ کیا ہے اور کامیاب نوجوان کے نام سے یعنی نوجوانوں کی سکسسفل یوت پروگرام نوجوانوں کی فلاہ و بہبوت کے لیے تو اس میں جو مین بات جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا اور آپ سے آپ کی رائے کا اظہار کرنے کا بھی یہ بنائی جاری ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ اس میں مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ مین جو جس پر ڈسکس کرنا ہے ڈاکٹر ایوان سیڈ لونز بیٹوین ون لیک تو فائف لیک وڈ بی گیون ٹو یوت ڈسکس پرسنٹ انٹرسٹ یہ سکس پرسنٹ انٹرسٹ مین بات ہے جس کی طرف توجہ دلانا ہے اور ایکیوٹی آف ففٹی تھاؤزن لونز مور دن فائف لیک ٹو فائف ملین وڈ بی لینٹ آن ایٹ پرسنٹ مارک اپ یعنی کہ ربہ سوت ٹھیک ہے تو آپ کی توجہ دلانا تھا کہ یہ جو پروگرام لانچ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یوت کی ڈیولپمنٹ کے لیے پروگرام ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے یہ اسلامی جمہوری پاکستان کی کیابنٹ نے جو پروگرام اپروف کیا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن حدیث اور آئین پاکستان کی روشنی میں تو آئینے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَزْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ ترجمہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اگر تم واقع مومن ہو تو سوت کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر تم سوت سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے تو ناظرین آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سوت کا جو لوگ لین دین کریں گے کاروبار کریں گے وہ کیا کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سن لیں اور سوت کو کیا کہا گیا ہے قرآن میں یعنی نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے یعنی ظلم کے مترادف قرار دیا ہے یعنی آپ اپنی سوسائیٹی پہ اور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اب آئیں حدیث میں دیکھ لیتا ہے یہ ریاض السالحین کی کتاب سے یہ حدیث لی گئی ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے وَعَنْ عِبْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ قَال لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَاءُ وَمُوْكِلَهُ رَوَّاهُ مُسْلِمْ زَادَتْ تِرْمِزِي وَغَيْرُهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوت کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے مسلم ترمزی وغیرہ نے یہ زیادہ روایت کی ہے کہ سودی لیندین کے دونوں گواہوں اور اس کے کاتب پر بھی لعنت ہے تو ناظرین اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے جو سود کا لیندین کر رہے ہیں اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی ہے کہ سود کھانے اور کھلانے والا دونوں پر آپ مجھے بتائیں کہ جس بزنس کی بنیاد کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہی ہوں گی جس شخص پر لیندین کرنے پر تو اس کے بزنس میں اس کی فلاہ بہبود ہوگی یا بربادی ہوگی وہ ملک پروگریس کی طرف جائے گا یعنی کامیابی کی طرف جائے گا یا پھر اس کا ڈاؤن فال ہوگا یا اس کی اکانومی بڑے گی یا اس کی اکانومی کے میں کرائسز آئے گا تو یہ آپ اس کا خود آپ تجزیہ کر سکتے ہیں مولانا تارک جبین نے معیشت کی بہتری کا راز بتا دیا کہا سود سٹے اور ادھار سے پاک آروبار معیشت کی بہتری کی کنجی ہے کرزے لے کر چلنا خود کو تباہ کرنے کے مترادف ہے جب تک سود اور جھوٹ پاکی ہے معیشت سنبھل نہیں سکتی اکانومیٹ ہی کرنے کے لیے کسی اس کے ضرورت ہے ہمارے تاجر تیانت دار پچھ اور زمیدار رحم دل نرم دل ہو جائیں اور مزدور محنتی ہو جائیں تو ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائیں یہ کرزے لے لے کر چلنا تو اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات معیشت کہ درست ہوں جتنے یہودی ہیں آپ اس میں سودی کرزے نہیں لیتے ان کے اپنے بینک ہیں وہ سود پر کرزہ نہیں دیتے تو ہمارا تاجر اپنے بازار میں سچائی لیا دیانت داری لیا اور سود کو نکال دیا اور جھوٹ کو نکال دیا تو ملکی معیشت بہر ہو جائے جب تک سود باقی ہو جھوٹ باقی ہو اور ایک اور چیز کو دھار مارا سارا کربار کو دھار پر چلے گئے تو وہ اتنا خوفناک ہو گیا ہے تو دھار لیتے ہیں دھار دیتے ہیں تو چیزوں بھی اصلی قیمتیں چھٹ کر رہ گئے تو معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے دیانت داری سچائی سود سے پاک سٹے سے پاک جووے سے پاک اور ادھار سے پاک جب کربار ہو گیا تو معیشت مضبوط ہو جائے گی ملک کی اب ہم ناظرین آئین پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان کا جو آئین ہے اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بتاتا ہے کامیابی کا راز یعنی کس طریقے تھے ہیں معاشی اور معاشرتی طور پر فلاہی ویل بینگ کے لیے یعنی ایک فلاہی طور پر یعنی معاشی اور معاشرتی بہتری کے لیے کیا اقدامات بتائے گئے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ ہمارا آئین پاکستان ہے اسلامی جمہوری پاکستان کا اس میں دیکھیں یہ کنسٹیوشن آف پاکستان کے اندر یہ 38 جو اس کا کلاوز ہے اس کے اندر دیکھیں پروموشن آف سوشل اینڈ ایکنومک ویل بینگ آف دی پیپل یہ پیج نمبر 19 پہ ہے تو یہ میں نے پیڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کیا ہے آئین پاکستان تو اس میں میں کلک کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کیا بتا رہے ہیں اقدامات ٹھیک ہے یہ آگیا آپ کے پاس پروموشن آف سوشل اینڈ ایکنومک ویل بینگ آف دی پیپل یعنی کہ وہ اقدامات جس کے ذریعے معاشرتی اور معاشی طور پہ عوام کی فلاہ و بہبود ہو سکے وہ اس کے لیے انہوں نے یہ پوائنٹس بتا ہے اے ڈی سی ڈی ای اور ایف تو ہماری جو ویڈیو کا اصل مقصد جس کی طرف ہائلائٹ کرنا ہے وہ اس پوائنٹ کی طرف ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آئین پاکستان کیا بتا رہا ہے آئین پاکستان کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ eliminate riba as early as possible یعنی ختم کیا جائے riba یعنی سود کو انٹرسٹ کو جتنا جلد سے جلد ہو سکے تو یہ ہمارا آئین پاکستان بتا رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہم نے حاصل کیا ہے اسلام کی بنیاد پہ جب ہم اندوستان میں رہتے تھے تو ہم نے اس بنیاد پہ ملک حاصل کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قوم ہیں تو ہمیں ایسے ایک وطن کی ضرورت تھی ایسے ایک ملک کی ضرورت تھی جہاں پہ ہم اپنے دین کی تمام ارکان پہ اور جن چیزوں کو جائز قرار دیا اس پر عمل کر سکیں اور جن سے منع کیا گیا اس سے بچیں اور اس میں ہماری حکومت بھی ہمارا ساتھ دے اور ہمارے لئے آسانیہ پروائیڈ کرے نہ کہ ہمیں اس میں مزید یہ گمراہی ہے جو بری چیزیں جس کو اسلام نے منع کیا ہے اس کی طرف نہ دھکیلے بلکہ ہمیں اس چیز سے بچائے تو ناظرین یہ اس خبر کا جائزہ تھا قرآن حدیث اور معروف عالم دین اور آئین پاکستان کی روشنی میں تو آپ تمام ناظرین سے ویورز سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹس کے دریئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقدام لیا جا رہا ہے سوت کی بنیاد پر یہ کامیابی کی طرف لے جائے گا یا ناکامی کی طرف جزاکاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ